ایک دھرتی پر جماعت ہے جماعت سن لو جنگے کی چوٹ کیا رہا ہو الگ اعلان کیا رہا ہو دلائل کی دلیا میں کیا رہا ہو ایک شخص اور ایک جماعت ہے کتب میں جب بھی اس اہل دیس سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے یہ کہے گا ربی اللہ ورنہ قبر پر اس تو کہتے رہیں گے جیسے وہ دھوبی کا تو واقعہ مولوی سناتا ہے اور عام مولوی بھی نہیں مفتی ہے بہت بڑا مفتی ہے فرشتے نے پوچھا تیرا رب کون ہے وہ کہنے لگا میں تو شاہ جی کے کپڑے دوتا تھا مجھے کیا پتا رب کون ہو ہر بندے کے بعد نیک موجود ہے لکھو اس کے اوپر بیرد القادر جلانی کے تھوبی کا واقعہ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا نا نبی کا بتا نا نبی کے رب کا بتا میں تو شاہ جی کے کپڑے دوتا ہوں اور نیچے سارے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جو حلا جب ہم قوم ریمت لائیں گے نہ نماز کی ضرورت نہ عقیدے کی ضرورت نہ نبی کے عطاق کی ضرورت نہ نبی کے محبت کی ضرورت سیدوں کے جوتے اور کپڑے سمالتا رہے درنت میں داخل ہو جائے اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحنیه اللہ فلا مذلل لہے 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 aus لا اله الا اللہ وحده لا شريک لفت و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثت بدعا و كل بدعا دلالا و كل دلالة في النار اللہم صل على محمد و على آل محمد كما سلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد اللہم بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم امید مجید فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم فاما الذین کفروا فلم تكن آیات تتلع علیکم فستکبرتم وكنتم قوم مجرمین تاریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات فللہ الحمد انگین درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ ایمان یہ خطبہ جمعہ کا خطبہ روایتی جلسہ نہیں میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی کی کتاب سے اور پیغمبر کی حدیث سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھو اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفی کا تعافی آج میں آ رہا تھا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ قلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بارہ ربیل اول پر عید منانے کے لیے گھروں سے نکلی ہوئی ویسے تو میں موضو کوئی اور تیار کر کر آیا لیکن ایک عجیب منظر نے وہ منظر کیا تھا کہ ایک شخص نے اپنی گاڑی بڑھ بیت اللہ کی کسویر بنائی ہوئی کافی بڑی اور پھر بیت اللہ کے اوپر اس سے چھوٹی سائز میں گمبد خدرہ رکھا ہوا بیت اللہ کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی اللہ کا وہ گھر سبحان اللہ جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر برابر اور مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر نہیں اللہ کی جو ذات ہے وہ ایسا غالب ہے لا تسال اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ نے صرف یاد رکھئے گا یہ فید خرا اللہ تعالی نے صرف اپنے تعارف کے لیے نو علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے امبیاء رسول بھیجے وہ صرف اپنے تعارف کے لیے بھیجے قرآن مجید اللہ کا کلام اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ کلام ہے جسے رب نے سب سے پہلے خود پڑھا اور پھر جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نادل فرد اس قرآن مجید کا کوئی سفہ آپ کھول کر دیکھیں آپ کو بات ملے گی صرف رب کا تعارف ملے کہ رب کون ہے میں نے جو آیت بڑی وَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرْهُمْ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَفَلَمْ تَقُنْ آیَاتِي تُطْلَ عَلَيْكُمْ فَسْتَقْبَرْ تُمْ تو کیا میری آیتیں تمہیں نہیں سنائی جاتی کیا میری آیات تم پر نہیں پڑی جاتی وہ آیات کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَانِ تاریخوں کے لائق صرف اللہ کی دادہ اور ہر پیغمبر کا مشن بھی یہی رہا ہے اور صرف فیصلہ باد ہی نہیں دنیا جانتی ہے کہ میں اپنے دروس اور خطبات میں کوشش ہوتی ہے اس بادشاہ کا تعارف کروا دوں اگر اس کا صحیح معنوں میں تعارف اس بندے کو ہو گیا اور کسی مسئلے میں اسے غلطی لگ بھی گئی تو اللہ کی رحمت سے اسے جنت مل جائے گی ابو جاہل نے آکر پوچھا تھا اللہ کے نبی اپنے اللہ کا تعارف کروایئے اس کے ننیالی سسرالی ددیالی آسمان والے نے کہا کل ہوا اللہ احد وہ اکیل ہے وہ اکیل ہے اور ہم نے آج اس اکیلے کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اس کا شریک بنا رکھا یہی شرابت دینا کہ بیپ اللہ کے اوپر بھنبدیں خیدر ہیں کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑیے این ملاد کو بڑے جلسے ہو رہے ہیں میں اشتہار دیکھ رہا ہوں ایز ملاد بنانا جائز ہے کہ نہ جائی اس پر آپ سنیں گے آپ علماء سے یہ پوچھئے کہ ہمارا خالی کے پیغمبر ہے یا رب یہ اہلِ شرک نے جو اندھیری مچا رکھی ہے خدا کا پکڑا چھوڑاوے محمد اور محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سلتا اس لئے بیت اللہ کے اوپر بھنبدیں خیدرہ کہ اگر رب کسی کو پگڑ لے تو نبی میں یہ طاقت ہے عبداللہ کے بیٹے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوت ہے کہ رب سے چھین کرو جنت میں بھیج دے گا اور اگر نبی کسی کو پکڑ لے تو رب میں طاقت نہیں کہ نبی سے چھین کرو اس کو جنت میں بھیج اس لئے تو بیت اللہ کمبر گنبل اس لئے تو رب کہہ رہا کہ تم پر رب کی آٹے نہیں پڑی سو مسئلوں میں اختلاف کریں ننگے سر نواد پڑے نہ پڑے جو رابوں پر مسئل کا اختلاف فلا اختلاف فلا اختلاف کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ اکیلے اس کا کوئی شریف نہیں اس کا کوئی شریف نہیں اللہ حسابت وہ بڑا بینیاء وہ بڑا بینیاء اس کے بینیاء دیں کہ کیا کہنے کہ اس کے گھر کے اوپر اس کی مخلوق کی مسجد کا گمبر بنا کر رکھ رہے وہ بڑا بینیاء دکھلا بھی رہا ہے فلا بھی رہا ہے قوم کو یہ بدلائی ہے کہ اللہ کون ہے ام من خلق السماوات بل ارب کہ ساتھوں آسمانوں کی تخلیق کرنے والا دنیا کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی علی ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امام الولیاء ہے پورے آسمان کا ایک ٹکڑا بھی کسی نبی میں گئی بنایا بنانے والا صرف اللہ افلم تکون آیاتی تطلع علیکم معنی کیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُدْخِلُهُمْ فِي عَبَابِ وَيَقُونَ افلم تکون آیاتی تطلع علیکم کہ رب جب اپنے عذاب میں ان کفار کو داخل کرے گا اور سوال یہ ہوگا میرا قرآن نہیں سنا تھا سنائے کون اس ممبر پر لیا کر جگت بادوں کو کھڑا کر دیتے ہو سنائے کون افلم تکون آیاتی تطلع علیکم قرآن سنائے کون کہ جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو وہ امام الانبیاء کیوں نہ ہو ساری کائنات کا نبی کیوں نہ ہو نہ اللہ کی ذات کا حصہ بن سکتا ہے نہ اللہ کی صفات کا مالک بن سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہا جائے نبی تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ یہاں تو پیروں کا مرید اس کی بڑی شان ہے وہ ایک واقعہ بڑا وائرل ہے کہ پیر عبدالقادر جلانی ان کا ایک دھو بھی مر گیا پھرشتے آگے اس سے پوچھا مر رب تیرا رب کون ہے پتہ ہے آپ کو تیرے اپنا رب کون ہے جس نے رب کو مشکل کشانہ مانا حاجت روانہ مانا اور آگ پیرے والا نہ مانا بگریوں بنانے والا نہ مانا وہ غیر اللہ کو کشپیوں کو پار دگانے والا مانتا رہا وہ قبر میں کہے گا ربی اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک دھرتی پر جماعت ہے جماعت سن لو دنکے کی چوٹ کیا رہا ہو الگ حیلال کیا رہا ہو دلائل کی دلیہ میں کیا رہا ہو ایک شخص اور ایک جماعت ہے قصد میں جب بھی اس اہل دیز سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے یہ کہے گا ربی اللہ ورنہ قبر پر اس تو کہتے رہیں گے جیسے وہ دھوبی کا تو واقعہ مولوی سناتا ہے اور عام مولوی بھی نہیں مفتی ہے بہت بڑا مفتی ہے فرشتے نے پوچھا تیرا رب کون ہے وہ کہنے لگا میں تو شاہ جی کے کپڑے دوتا تھا مجھے کیا پتہ رب کون ہو ہر بندے کے بعد ڈیک موجود ہے لکھو اس کے اوپر پیر عبدالقادر جلانی کے دھوبی کا واقعہ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے نہ نبی کا بتا نہ نبی کے رب کا بتا میں تو شادی کے کپڑے دوتا ہوں اور نیچے سارے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جو حلا جب ہم قوم ویانت لائیں گے نہ نماز کی ضرورت نہ عقیدے کی ضرورت نہ نبی کے عطاق کی ضرورت نہ نبی کے محبت کی ضرورت سیدوں کے جوتے اور کپڑے سمالتا رہے جنت میں داخل ہو جائے مسجد عباد ہوں گی مسجد عباد ہوں گی میں کہا کرتا ہوں کیا تمہیں کسی نے قرآن نہیں سنایا کیا تمہیں قرآن نہیں سنایا کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے سب پوچھو مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے مجھے قرآن آتا ہے کتنے ہیں جنہیں دیکھ کر پڑھنا بھی کس کا کلام کتنے ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا لکھا ہوئے جس کو علامہ لکھتے ہو اسے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ترجمہ تو بڑے دور کی بات آتا تمہیں کسی نے قرآن نہیں سنایا کہ انبیاء کا مشن کیا تھا نہ راب وراب نہ دل کے سکون جہاں دو آدمی دیکھتے ہیں کھڑی ہو کر کہہ رہا ہے کون ہے دنیا کا عام آدمی نہیں امام الانبیاء ہے اور ایک بات کیا رہا ہے قل اللہ الہ اور میں کہوں گا آج ایک بات پنجابی صاحب پر آبام کو کوئی ایسا نبی دکھاؤ کوئی ایسا نبی دکھاؤ جس نے توحید کے علاوہ توحید کی دعوت سے پہلے قوم کو کوئی اور پیغام سنائے گا اللہ سے ڈرئی ہے اللہ سے ڈرئی ہے یہ ممبر ممبرِ رسول ہے ہائے ہائے یہ ممبرِ رسول ہے اور اس ممبروں کا وارث کون ہے جگت باز مجھے کس کا ڈرئی ہے دنیا والوں سے کبھی نہیں ڈرہا ہوں اگر ڈرنے والا ہوتا تو توحیدی بیان نہ کرتا ہے ایک نہیں سیکڑوں نہیں اس زیدی خاندان کے ہاتھ پر ہزاروں خاندانوں نے توحید کو قمول کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہماری آواز کے اندر نہ کوئی اشعار ہے نہ کوئی چگہ قادی ہے ہم محبت کرتے ہیں یا تو رکھ کے قرآن سر محمد کے محرمان اتنی دنیا سننے آتی ہے آپ کی مسجد میں اوپر والا حال بھی بھر جائے گا اور میں انہیں حسا اور کھلا کر چلا جاؤں فستقبر تم قرآن سننے کے بعد تم نے تکبر کی ہے تکبر کی ہے کیا تکبر ابھی میں آ رہا تھا اور لوگ ناتے پڑھ رہے تھے نبی کو اٹھایا خدا بنا دیئے وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلی میں بے ہوش پڑے وہ بغدادی یہ کہنے والا مدینہ کی گلی میں صحابہ جمع ہوگئے ابو حریرہ کے لگے ہم مسئلوں پہ لڑتے ہیں نا سردی آ جائے ابھی آ رہی ہے سردی ہر بابی جو رب ہیں آدمی ہوں گے کہیں گے مسا کر مسا کر مسا کر مسا کر سردی ہے لڑ رہے ہیں تو اس مسئلے پہ لڑتا ہے آ تجھے مسئلہ لڑنے والا بتلاوں سمجھانے والا بتلاوں کہا امام کائنہ آپ نے ایک دن سرخ جوڑا پہنا آپ کے حسن کے کیا کہنے اوپر سے سرخ جوڑا حسین اور جمین مدینہ کی گلی میں نکلے ابو حریرہ دیکھتے ہی بے ہوش ہوگئے صحابہ جمع ہوئے پوچھا ہوش حریرہ کیا دیکھا کہا میں نے مدینہ کی گلی کے اندر رب کو چلتے ہوئے دیکھا تم جرابوں پہ لڑ رہے ہیں مناگرے ہو رہے ہیں کہ رب خالقے اور محمد مخلوق ہیں مناگرہ کرنا ہے جائیسی موضو پہ کر کہ رب انسانی شکل میں مدینہ میں چلنا ہائے ہائے ازلیتو بید اللہ کی اوپر گمبہ دیکھے در ان کا عقید ہے وہ ایک کہنے والے نے کہا کہا رب نے جبرین کو کہا اصل میں رسلے میں دیکھا دو ساری باتیں اُلٹو گئی جبرین کو کہا کہ جاؤ مدینہ کی بسجد میں آئیشہ کے حجرے میں اور جا کر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں رب نہیں جانتا تھا رب نہیں دیکھتا ہے دیکھتا پھر بھی وہ فرماتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں جبرین آئے علیہ السلام دیکھا تو پیغمبر امامہ باندھ رہے ہیں اوپر گئے دیکھا تو عرش پر بھی اللہ بھی امامہ باندھ رہے ہیں اُڑتے ہوئے ہواوں سے نیچے بہتے ہیں نیچے بھی امامہ اوپر بھی امامہ کئی چوچر لگا کر ہاتھ باندھ کر پوچھتے لگے اللہ قاتل چپ کر احد قل ہوا اللہ احد من بعد اسمہ احمد احمد میں اور احد میں کس چیز کا فرق ہے میم کا میم نکالو دونوں ہی جبرین نے پوچھا تو رب نے کہا رب نے کہا کہا میم نکال دے وہ بھی احد ہے میں بھی احد ہے تم مسئلوں پر لڑتے 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 فست اکبر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تقبر کر دے نہیں مانتے اس قرآن کو وہاں بھیوں نے لکھا اور تیرے گھر کے اندر قرآن ہے تیرے عالم کے سینے میں قرآن ہے اتنا تو نہ کرنا کہ اللہ کی گستاخی ہو جائے اس مسئلے پر گفتگو کر اور آج دنیا جانتی ہے ہم زیدی برادران کفتگو کرتے ہیں تو رب کی توحید پر کرتے ہیں کہ رب اکھیرہ وحدہ لا شریف اب کوئی بے وقوف کہے کہ گستاخی کرتا ہے تیری عقل میں ماتب نہ کروں تو رب کو کیا سمجھتا کل میں پڑھ رہا تھا آئے بلکہ ویڈیو بھی موجود ہے اس کی آگئی ہے کہا جیسے یہ حبار ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان اسلام آباد میں اس کا سیکٹری ایٹ ہے وفاق میں ہر شعبے گے وزیر اب پھر الیکشن ہے سب سے بڑا غدار سب سے بڑا ایماندار بن کے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ ووٹ دیں گے دیں گے کوئی نون لیگی ہے یا ربئی فرانہ لیگی ہے میرا تو اس گندے نظام سے مسلمان کا تعلق ہی نہیں ہمارا نظام رب کا قرآن یہ کفر کا نظام ہے ساڑا الیکشن اور یہ ساڑا آئے وہ کہہ رہا تھا کہا جیسے اس پاکستان کو چلانے کے لیے مدرہ کی ٹیم موجود ہے ایسے رب نے بھی سکھ بھی ایک قائم پر رکھا ہے اس میں عبدال اور کتب اور ولیوں کا بٹھا کر ان کو ذمہ داری دے کر خود بری ہو گیا رب کی اتنی توہی ہے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اسی لیے تو ایک نے کہا سلام پھیرا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ گنایا بیجے بیٹھے ہوئے لے لے پوچھا کیا کر رہے ہو امیر المومنین کہا رب کے بندوں میں روزی تقسیم کر رہا اور قرآن وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا حَشَرَاتٍ جمعات نباتات یہ ساری دنیا کی مخلوق سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں حالوں میں حالوں میں تاہوں میں ہر مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے تم لڑ رہے ہو ننگے سر نماز پڑھوں کے ٹوپی پہنے یا رب کو رب نہیں مانتے میں آج عید ملاد پر کچھ نہیں کہوں میرا کل خطاب ہے عید ملاد النبی پر سفدر آباد مہا گفتگو کروں آج تو رستے میں میں نے عجیب منظر دیکھا ہے بیت اللہ کے اوپر حالانکہ وہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے حرمین شریفین پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ میرے صحابہ کے دلوں میں مدینے کی محبت بھرد دجال آئے گا زلزلہ آئے گا منافق سارے دجال کے پاس چلے جائیں گے پیچھے صرف اعلیدیس مسلمان رہ جائیں گے سنی مسلمان رہ جائیں گے اہل سنت رہ جائیں گے حقیقی معنوں میں جو اہل سنت ہیں سارے کمر کے قجاری نکل جائیں گے کہاں میرے مامنین چپ ہو گیا اگلے دین آیا پیرہ میر نے نماز پڑھائی ہاتھ پیرا اس نے پھر نماز پڑھی پیچھے پھر پوچھا کہاں آج پھر کہاں آج بھی پھر اور کل بھی پھر لوگوں کے اندر رسک علی تقسیم کرتا آئے آئے اس نے ڈیبیا کے اندر ایک جیب میں ڈال کر ایک کیری نمل جسے کہتے تھے وہ بند کر رکھی تھی علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی اپنے جیب میں سے ڈیبیا ماتس کی نکال اور اس کے اندر بند کیری کے موہ میں اگر دانا ہو تو علی سچا اس نے نکالی ڈیبیا کیری کے موہ میں دانا موجود تھا نارائے ہیٹری سب نے لگایا یا علی جب قوم کو یہ بتلاو گے کہ رزق دینے والا کون ہے علی رضی اللہ تعالی میرا جدہ امجد ہے علی سے منافقی نفرت کرے گا مومن تو محبت کرے گا لیکن یاد رکھو علی رضاق نہیں اس لیے تو کہا اس لیے اس نے کہا یہ سارے کتب اٹھا رکھے ہیں اپنے فداوں میں ہواوں میں جو پوری دنیا کے ندام سبانے ہوئے ہیں ساتھ عبدال دنیا میں رہتے ہیں ہر ہر علاقے کا عبدال ہے پیر عبدالقادر جلانی کی پاس ایک شخص پہنچا اور کہا فلا علاقے کا عبدال مر گیا ہے ندام خراب ہو جائے گا ایک عبدال دے دو شاہ صاحب مسجد میں تھے اور اللہ کی شان ہے مسجد کے اندر ایک بندہ چوری کرنے کے لیے داخل ہوا تھا اوپر سے شاہ صاحب تاجد پڑھنے آگے وہ صف میں لپٹ گیا پتہ لگے صف پڑھی ہوئی ہے شاہ صاحب سے بندہ بھی پہنچ گیا لینے کے لیے عبدال دو ورنہ جنوبی پنجاب میں سلاب آیا آئے آئے جب قوم کی یہ حالت ہو تو اسے میں ماں کی شان بکلاؤں جمعے کے فضائل سناؤں کہ سبحان اللہ کیا جنت میں درست لگے گا کون انکاری ہے کون انکاری ہے سبحان اللہ رحمدللہ مصیبت یہ ہے صاحب آپ کو کھڑا کر شہر کے اندر ننانے رب کو رکھ نہیں مانے پہلے ان کو یہ تو مطلع کے اللہ کون ہے اللہ کون ہے یہ تو مطلع شاہ جی نے دیکھا کتاب تمہاری مجالیس الاولیاء ولیوں کی مجلسیں جا کے دیکھ لو اٹھا کر مولوی اٹھا کر دیکھ لو ویڈیو پر وائرل شوشل میڈیا پر کہا شاہ جی نے کہا وہ وہ صف کے اندر بندہ لکھتا ہو جو چوری کرنے آیا سید کی نگاہ پڑی ابدال بن گیا دنیا کے ایک کونے کا نظام چلانے والے بن گیا آہ میرا محمد روتتا رہا میرا محمد رب سے دعا کرتا رہا چچا کے اوپر نگاہیں دارتا رہا تلدار نگاہوں سے دیکھتا رہا محمد کی نگاہوں نے ایک چچا کو تلدار نگاہ پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی آپ کا چچا اسلام کی بڑی خدمت دی آپ کا بڑا ساتھ دیا بڑا ساتھ دیا کوئی فیدہ ہوگا دیکھو سوال کتنا خوبصورت کوئی فیدہ ہوگا فرمایا آہ فیدہ ہوگا فیدہ ہوگا میرا چچا تھا ساری رشتے داریاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی سوائے نبی کی رشتے داری سوائے نبی کی رشتے داری تو کیا کرو سعیدوں سے رشتے داری کرو آج کے آل رسول سے رشتے داری کرو تو عید پرس یہ نصف کام دے گا یہ کام دے گا اور ہمارے ہاں معروف یہ ہے اور بات بھی کافی حد تک حقیقت ہے جس کو کوئی قوم نہ ملی وہ سید تو بن گیا وہ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ میرے استاد اور مربی جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا وہ سنایا کرتے تھے یمعے میں سنایا کہا ایک سید نے دوسرے سید پر مقدمہ کر دی کہا جی یہ سید نہیں ہے یہ سید نہیں ہے مقدمہ جل پڑڑا جج کے بات پہنچے دلائل دیئے اس نے کہا جی میرے پاس گواہ ہے جو سید بنا تھا اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے میں سید ہوں اگلی بیشی پر گواہ آگے جج نے پوچھا یہ سید ہے اس نے کہا جی بلکل سید تجھے کیسے پتا کہا میرے سامنے بنا میرے سامنے بنا سیدوں کی اللہ کے ہاں بڑا مقام لیکن کون سے سید کبر پرست دلدل کے پجاری علی کو بشکل کچھا کہنے والے آپ کہیں گے کون سے آئے سید ایک کربلا میں بیمار کربلا بچا تھا اس کا نام تھا امام زین العابدین اس کی اولاد ہم زیدی ہیں بعد میں نکی آئیں گے نکوی آئیں گے سارے پیچھے ہم سے سارے موز زیدی سے پیچھے ہیں ولا فخر فخر نہیں فخر نہیں ابو لاہب سید تھا اور بلال غلام بلال چلتا زمین پر تھا جنت میں اس کی جوتیوں کی آواز پیغمبر سنتے تھے لیکن نصب قائم رہے گا مسئلہ سمجھا اور یہ بھی بتا دوں سادات قیامت تک رہیں گے آجی صاحب یاد رکھے آجی سادات قیامت تک رہیں گے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امام آئے گا جس کا نام مہندی ہوگا پڑھتے ہو سنتے ہونا فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا سید ہوگا سید ہوگا فرمایا فَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ تم نے تکبر کیا قرآن سن کر تکبر کیا قرآن سن کر اور تم تھے مجرم کو تھے گندے اس سے بڑی گندگی کیا کہ بندہ اپنے مالی کو نہ پہچانے وہ کھلا رہا ہے وہ پھلا رہا ہے وہ سلا رہا ہے اس نے عورات دی ہے اس نے مان دیا ہے اس نے سمیل دی ہے اس نے آف مان دیا ہے اس کو چھوڑ کر مرے ہوئے انسان کے جا کر اسے مانتے قرآن سناؤ تو تکبر کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں سارے ٹھیک ہیں وہ بھی نبی کا نام لیتے ہیں آپ بھی نبی کا نام لیتے ہو وہ بھی رب رب کرتے ہیں تو آپ بھی رب رب کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا مولوی ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے اور ان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہاں مسجد دیکھو جماعت ہو رہی ہوں جا کے نماز پڑھ لیں افنجح علی المسلمین اقل مجرمین مجرم اور فرما پردار برابر ہو جائیں گے اوے دھوپ اور چھاہ برابر نہیں عالم اور جہل برابر نہیں امام اور مقتدی برابر نہیں سورت اور اندھیرہ برابر نہیں رات اور دل برابر نہیں ایک قبر پرست اور برابر پر کیسے ہو سفا افنجح علی المسلمین اقل مجرمین تمہارا کیا خیال ہے سب کو برابر کر دو گے نہیں جو ایک اللہ کو مانتا ہے رب کہے گا قیامت والے دن ادھر ہو چالی دو کہے گا قرآن کہتا ہے کہے گا اے پہ گمبر ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے لے جاؤ اسے اپنے ساتھ جنت آئے لے جاؤ اسے اپنے ساتھ جنت یاد رکھنا اہل ادیس گناہ گار بہت ہے ہم انسان ہیں آپ کے بھائی ہیں بڑے خداگار ہیں بڑے سیاہگار ہیں لیکن اے اے ادیس مر سکتا ہے کسی قبر پر جا کر سجدہ کر سکتا یہ یاد رکھیں جو ہی وہ سجدہ کرے گا تمہارا مشریق قبر پرس بن جائے گا وہ اے اے ادیس ہی کیا ہوا ہے جیسے اپنے رب کی پہچان نہ ہو تو بات چل رہی تھی اللہ کا مقام اور نبی کا مقام اللہ کا مقام سب سے بڑا ابھی آپ نے ادان نہیں سنی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا ہے نبی سے بڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھو نا ابھی کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک مولوی میں ہی تھا فیصل آباد میں ہی تھا آجی صاحب بھی تھے میں نے کہا جہنم میں بڑا سخت اداب ہوگا سامنے بیٹر کہتا سبحان اللہ قوم کی یہ آلت ہے ان جگت بادوں نے قوم کو برباد کر کے رہے ہیں یہی تو وہ کہہ رہے ہیں آج کہ اللہ چھوٹا ہے اور گمبد خدرہ بڑا ہے وہ یہ آپ کہنے لگ گئے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے نبی سے بڑا ہے کی نہیں ہے نبی بخلوق ہے لیکن نبی جیسا کائنات میں کوئی انسان نہیں یہ یاد رکھئے لوگ جھوٹ بکتے ہیں کہہ لے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں تُنے کبھی سنا ہوا ہمیں ہمارے پاس تو آیا کائنات کے اندر واحد ایک انسان ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کسی ہنڈیا میں اپنا تھوک ڈال دیں رب اس ہنڈیا کے سالن کو چودہ سو صحابہ پہ پورا کر دیتا ہے تُنے کیا سنے تُنے کیا سنے ایک آیا کہا اللہ کے نبی آپ کے دشمن کا سر کارٹ کر لے آیا لیکن اندھیرے کے اندر پاؤں غلطی سے سیڑی پر نہ آیا گر گیا ہوں پندلی ٹوٹ گئی ہے اللہ کے نبی کپڑا بانا اب نے فرمایا دکھا تو سہی دکھا شاگرد نے پندلی کھولی کپڑا ہٹایا ہڈی ٹوٹ گئی دی آپ نے پکڑ کے ٹانگ سیدھی کر کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھے رب نے پہلے سے بھی اچھی کر تو نبی کو کیا سمجھتا کیا سمجھتا کیا سمجھتا علیہ آئے کہا تم نماز میں نظر نہیں آیا کہا اللہ کے نبی بیمار تھا دیکھو اور فجر میں ہمارے محلے کی مسجدوں میں نمازی نہیں ہوتے ساروں کو بیماری لگی ہوئی ہے بیمار ہوتے ہیں وہ میں نے ایک جلسہ کیا رات بید گئی فجر میں وہیں سو گیا مسجد میں بڑی پرانی بات فجر پہ دو نمازی آئے اور ایک میں امام تھا ہزاروں کا مجمع کیوں؟ رات جھکتے سنتے رہے ہیں ماں کی شان سنتے رہے باپ کی شان سنتے رہے اشعار سنتے رہے اور سو گئے فجر کی نماز اس کی کیا ضرورت ہے؟ لے جائے گا جنت میں مولوی واپی جو ہیں پکے کہا نہیں نماز میں نہیں آئے کہا اللہ کے نبی آنکھیں دوختی دی فما ادھر آنا آنکھیں دوختی در آنا لعاب نکالا علی کے آنکھوں میں لگایا آنکھ پہلے سے بھی خوبصورت اگر یہ موضوع لے کر چلوں تو بات لمبی ہو جائے گی فرمایا میرا موضوع آج یہی ہے کہ اس رب کو پہچانا اللہ کے آیات پر غور کر اَفَلَمْ تَكُنْ عَيَاتِ تُطْلَعْ عَلَيْكُمْ فَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور مسلمان اور فرما بردار برابر نمادی اور بے نمادی برابر بیوی اور خامند برابر اور اب نون لی کو ووٹ دینے جاؤ گے تو برابر نہیں کھڑے ہوں گے لائن میں عورت بھی برابر اور مرد بھی برابر جاؤ گے نا یا عمران کو دینے جاؤ گے یا زرداری کو دینے جاؤ گے تو برابر کرو گے پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہے پھر شاہ جی میں نماز چھوڑ دیتا ہوں ان کو نہ چھوڑنا نماز چھوڑ دینا اس نے کہا داڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اگلے دن شیعہ بھی کرا دی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا قرآن کیا کہتا ہے مالکم کئی فتح کمو کیسے فیصلے کرتے ہو بربادی ہو تمہاری ہو بربادی ہو تمہاری کیسے فیصلے کرتے ہو فیصلہ ایک ہے پل ہو اللہ وہ اکیلہ ذات میں صفات میں عبادت میں ناموں میں کائنات کے اندر کوئی اس کی برابری کرنے توالا بڑی دور کی بات شراکت کا ہونے ہو سکتی اور امت کی اکثریت نے اپنے پیروں اور فقیروں اور ولیوں اور نبیوں کو رب کا شریک بنا دی اس دعوت کو عام کیجی اس دعوت کو عام کیجی اور بہابیوں تم سے بھی دو باتیں میں کر لوں فست اکبر تم تکبر نہ کر تکبر نہ کرنا کہ میں لدیز ہوں میں علی سنت میں سے رب دیکھے گا لے کر کیا آیا ہے لے کر کیا آیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے الکبریاء و ردائی کبریائی تو میری اوپر کی چادر ہے تکبر میری اوپر کی چادر ہے والعظمت اداری اور عظمت میری ادار ہے آئے آئے فمن نازعنی واحدا منہما قدفتو فی النار ان میں سے جو کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں دوزخ میں ڈال دوں دوزخ میں ڈال دوں یہ حدیث ذرا غور سے پلے باندھیے اسی برباد میں ختم کر دوں گا تکبر کس کی چادر ہے اور میں تکبر کروں میں سید ہوں میں تکبر کروں میں خان ہوں فرمایا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من کانا فی قلبه مثقال حبت من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا یاد ہوگئی یہ بات تکبر کس کی چادر ہے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ کَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَردلِ مِنْ ایمَان اور وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا یہ دو باتیں ہیں یہ دو باتیں ہیں بس اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں رسول اللہ صلیم نے فرمایا خوبصورت لباس خوبصورت ٹوپی خوبصورت مہنگی اینک پہنا کبر نہیں پہنو یہ شماغ میں نے پہنا ہوئے مہنگی سے مہنگی گاڑی گھر اینک ٹوپی لباس پہنو جوتے کبر کبر نہیں سبحان اللہ کبر کیا فرمایا القبر بطر الحق و غمت الناس تکبر کبر حق کو نہ مانا حق کو نہ مانا یہ پورے ختمے کا نجوڑ ہے جوڑ ہے حق سے انکار کرنا القبر بطر الحق کی حق کا انکار حق کیا ہے دنیا میں اکیلی ذات میرے رب کی ہے باقی سب اس کی مطلوق ہے حق کیا ہے دنیا دنیا کا کوئی شخص وہ لبیوں کی جماعت میں سے کیوں نہ ہو نہ رب کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی صفات کا مالک بن سکتا ہے بس یہ مسئلہ سمجھ لیں جنت میں جلا جائے گا آپ جمعہ بڑھنے دور دراز سے بھی آئیں کیوں آئیں مجھے سننے نہیں آئے میں یہ سمجھتا ہوں جنت لینے آئے ہیں اللہ جو آئے ہیں ان سب کا عقیدہ صحیح کر کے ان سب کو جنت الفردو ستا فرما جنت لینے آئے ہیں حق کا انکار نہ کریں حق کیا ہے اللہ سب سے بڑھا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تل لگا لے ڈاکٹر ہے نئی اولاد دیتا ہے پیر زور لگا لے اس کے گھر میں بیٹا نہیں دیتا یاہب علیمی شاہ اناسا وہ بادشاہ ہے اولاد کس کو پیاری نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے جان نکل رہی ہے رو رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کی جان بچا سکے حقی ہے حقی ہے نئی وجہ ساتھ فاطمہ کو کہا فاطمہ اے قلی لا اغنی عنکی من اللہ شیعن قیامت جب قائم ہوگی میں تیرا بابا نبی امام المبیہ ضرور ہوں عمل کر کے جانا عمل کر کے جانا وغمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا اور معاشرے میں سب سے زیادہ حقیر جتنا کوئی ہے بتاؤں نراز تو نہیں ہوں گے بتا دوں بول کے بتاؤں مولوی 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 حقیر مولوی حقیر مولوی حقیر پیچھے بیٹھنے والا لیٹ کیوں آئے ہو ایک منٹ لیٹ ہو گئے کہتا اچھا جی کل کو دو منٹ پہ لے کھڑاو مغری پہ کہاں چلے گئے نماز بھول گیا ہے فروٹ بندی گیا ہے حقیر حقیر وہ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے عطا اللہ پنجابی صاحب کی مسجد میں شاید کوئی نہیں آتا ہمارے اسلام آباد میں تو بہت آتا ہے یہاں تو سارے نیک رہتے ہیں نا فرشتے اسلام آباد کے جو ان سے نمادی وہ آ کر کہتے ہیں جمعہ پہ کہاں چلے گئے تھے ٹائم کا خیال رکھے ان نے کہا تنخواہی بڑھا دوں میں گھائی کر دی ہے مران خان نے نواز شریف ان نے کہا مولی صاحب بستر بزرد چکو جاؤ کارسی بنوانا بنانگے شاہ جی کی کیسر سن لی ہے توحید پر اس نے توڑی توحید میں بات کی آگے نوے نوے ہی 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 اے ہو جی کل نہ کر آئے میں ترائی ہو جائے گی بستر چک تو جا کسی اور مسید ہے آئے آئے یہ شرارت کس کی ہے انگریزوں کی جب اس نے پاکستان بنا اور یہاں یہ ازادی کی تحریک چلی اور یہ سارا سسٹم بنا اس نے علاقے کا نمبردار موچی، تیلی، نائی، ترخان، مولوی اس کیٹیگری میں اس کو رکھا تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس شاہد ہی کوئی خوش نصیب ہو کوئی عالم ہے ایک آدمی نے کہا میں نے کہا سناو کیسی گزر رہی ہے کہ شاہ صاحب پیدا ہوا تھا نا ابھی بولنے ہی لگا تو بالدہ مدرسے میں چھوڑائی تھی استادوں نے کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے باندر بنا دی حفظ کر لیا ہے جتنی سوٹیوں کے نشان میرے جسم پہ ہیں اس سے زیادہ استاد کی ہوں گے پھر اس کے نسل چل رہی ہے نا نسل چل رہی ہے کس کو مارتے ہوں مولویوں سے پوچھتا ہوں قرآن پڑھنے والے کبھی انگریزی پڑھنے والے کو مارا ہے میں نے دنیا پڑھئی کو ایڈوکیشن میں ماسٹر کی ہے میں رول نمبر ون تھا ٹاپر تھا کسی کی جرت نہیں تھی پروفیسر پڑھاتے میں بھی ڈرتا تھا زیادی بیٹھا ہوا ہے کبھی مارا ہے دنڈا پروفیسر ہے کس کو مارتے ہو جو مسجد میں قرآن پڑھنے آیا ہے حیانی ہی تھی ماں مار کھا کھا کے حافظ بن گیا پھر درس نظامی میں پھر عالم بن کے شکون ہوا جان چھٹی جان چھٹی اب کوئی سانس کا سکھ اب بجے نے کہا مسجد خالیہ امامت سمال انٹرویو دیا آئے آئے انٹرویو مٹھو کا کون لیتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا جاہل انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے اور عالم کا انٹرویو لیتی ہے سنا کوئی اشعاری سنا آواز بڑی سریلی ہے کرو فٹ مسلے پہ آئے میں نے کہا پھر کہا جب فارغ ہو گیا عالم بن گیا مسجد میں چلا گیا سکون آ گیا نماز بڑھائی دوسرا تیسرا دین تھا لیٹ ہوا تو انتظامیہ نے کہا جناب ساڑھے کوئی انتظار نہیں ہو سکتا کہتا لگتا ہے موت پر ہی سر کے اوپر سے کوئی بوجھ اترے گا جانتے ہو حکیر کے نہیں جانتے جو بچے کھانا نہ کھائی نہ کہتا ہے مولوی دے کاردیا ہو دے نکے کھا لیں گے حکیر آہ تجھے میں بتلاوں میرے پیغمبر کے ہاں کس کا مقام ہے یہ پھٹے ہوئے کپڑے یہ قرآن کا کاری یہ پھٹی ہوئی کوپیاں یہ گرس میں چلتا ہے آسمان کا مالک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا یہ گرس میں چلتا ہے میں نے تو اپنی مسجد بنائی ہے پنجابی صاحب کی طرح ملازم نہیں ہوں اللہ کے فضل سے بارہ کروڑ روپے لگایا ہے تین منزلہ مرقد بنایا ہے الحمدللہ اس نے دیا میں لگاتا گیا میں تنخہدار مولوی نہیں ہوں اس لئے پنجابی صاحب سے بھی باتیں کڑوی کر جاتا ہوں میرے بدرگ ہیں اللہ ان کا سایہ جماعت پر ایمان صحت کے ساتھ دور تک رکھیں کیونکہ میں تنخہدار نہیں ہوں نا جو مولوی مجھے ایک نے کہا لیٹ آئے ہو میں نے کہا کار جا کسی اور مسجدے جا کے پڑھ لے پرسوں تو نہیں آیا سی میں تیرے کارگیا سی بلانا پھر مو کو دیتا ہوں یہ کیا میں ملازم ہوں تمہارا تم میرے نوک کرو تم میرا انتدار کرو میرے پیغمبر کا صحابہ انتدار کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے جب تک امام الانبیاء گھر سے نہیں آتے تھے یہ میرے نبی کی سنت ہے تم نے ملازم رکھ کے کہا سمجھتے ہو اس کو وہ دن آج کے دن لی جب ہی تو جب چاہتا ہوں جو میں چھوڑ دیتا ہوں پجابی صاحب کہتے ہیں مسیطوں کٹ دیتا ہے شاہ جنو چار جو میں نہیں پڑھا مسجد میری میں جو مردی پڑھا ہوں پڑھو پڑھو نہیں پڑھنا اگلی مسجد ترجو آئے کہا یہ نبار پڑھائے مسلم پر اور پیچھے عربی ٹیم کھڑا ہو آپ کا ٹیم جس جس فائد عیسیٰ کھڑا ہو کوئی غریب کھڑا ہو یہ امیر اور اس کی اجادت کے بغیر یہ سجدے میں پڑھا ہوئے اللہ اکبر نہیں کہتا اور وہ کہتا ہے میں چیف جسٹس نسار ہوں سر اٹھا دیتا ہے میرا رب میرے نبی فرماتے ہیں رب کو اگر غصہ آگیا ہے اس حرکت پر کہ اس مسلح کے امام سے پہلے سجدہ تو سر اٹھا کر تو دیکھ میں رب ہی کیا ہوا تیرے سر کو گدے کھڑا بڑا اس کا یہ مقام اس کا یہ مقام اور ہم نے لوگوں میں سب سے زیادہ حکیر سڑا ہوا کھانا ہے مزے کا نہیں ہے یہ مسیطے دے ہو مدرسے دے ہو دنیا کے کوئی سخت ٹیلنج نہیں کر سکتا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بڑا بڑا لاکھ کے ولی میں بڑا بڑا دشے اور مہلے کی مسجد میں چنے آلے چول دو دے گا پکا کے دے دو آئے آئے سنو تحديث نعمت کے طور پر اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے چار بیٹیاں دیئے ہیں الحمدللہ اور زہین ترین بیٹا دیا ہے سعودیہ بورڈ اس نے ٹاپ کیا ہے میں نے اسے انجینئر نہیں بنایا مسلے کا امام بنایا ہے مسلے کا امام بنایا ہے الحمدللہ کیوں انجینئر نے کونسا میرا جنادہ پڑھنا ہے اس نے کہنا ہے پنجابی صاحب کوئی عجیز صاحب کوئی مولوی دو اپا مر گیا ہے اور میرا بیٹا انشاءاللہ میرا جنادہ پڑھے گا جو درد بیٹے کے دل میں میری میت پر ہوگا وہ آپ کے دل میں ہوگا اپنے بچوں کو خدا کے لئے کوئی مسلے کا امام بنا دو بنا دو مسلے کا امام بنا دو کل کیسے کو رب کی عدارت میں اللہ تو نے پانچ دیئے تھے چار دیئے تھے تین دیئے تھے دو دیئے تھے ایک دیئے تھے میں نے ایک تو ان میں سے تیرے دین کے لئے وقف کرتا ہوں تم کہہ سکھو میرے استاد اور مربی عبداللہ ناصر احمانی حافظہ اللہ محبس ہے وقت کا امام ہے میں نے فراغت کے بعد ڈیڑھ سال اور مربی عبداللہ حفظہ اللہ کے پاتھ گدارے یہ چھوٹے سے تھے نا گھر کے پاس جھوڑ سا تھا پانی تھا اس میں ڈوب گئے بھر گیا تھا پانی جب نکالا تو باپ نے ہاتھ اٹھا دی اللہ زندگی تُو دے تیرے دین کا امام بنا دو اپنے بچوں کو مسلے کا امام گھر والے کہیں گے مولوی بنا رہا ہے لوگوں سے روٹیا مانگے گا لوگوں کے تانے سے جرتے ہیں اور کل جب یہ اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہو کر اپنے اببا جی کو کہے گا اببا جی ادھر آب جھنڈے کے تلے جگہ دیتا ہوں ادھر آ آخرت کی تیاری کر لو میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی فوت ہو جائیں گے ملے گا وہی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی اطاع